بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پاکٹو سٹی ہے جس کا نامی ویژن گروپ ہے یہ جس ویژن کے ساتھ جس کمیٹمنٹ کے ساتھ اس لینڈسکیپ کو اس ملک پاکستان کی زمین کو جس چینج کے ساتھ ہم لے کے آئے ہیں یہ صرف اور صرف ہم ایک ڈیویلپر نہیں ہے ہم نے اس ملک کے اس کنٹری کے لوگوں کے اس کمیونٹی کے ویل بینگ کے لیے جو لوگ بہار کے ممالک میں جا کے جو لائف اوزارنا چاہتے ہیں ہم نے اس ملک میں ان کو وہ پروائیڈ کیا ہے اور یہ جو آج سے چھ سال پہلے دوزار اٹھارہ میں یہ سوسائٹی کا عبدالعلیم خان صاحب نے ایک ویژن لے کے اس کو سٹارٹ کیا تھا جس ویژن کی بیس پہ انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا آج الحمدللہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس گروت میں اس ویژن میں جو ہم نے اچیو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور لوگوں کے ساتھ بھی کلائبریٹ کریں جو گروت پاکیو سٹی نے اچیو کی ہے ہم آج آپ لوگوں کو اپنے برینڈز کو انوائٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آئیں اور ہم سے کلائبریٹ کریں اور اس گروت میں ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کریں اس گروت میں اس ملک کے اس خطے کے لیے جیسے ابھی عبدالروف صاحب بتا رہے تھے کہ کل جو ڈیلیگیشن آیا تھا جو ان کے ورڈز تھے جو انہوں نے جس طرح سے اس کو اپریشیٹ کیا انہوں نے کہ ہم نے تھری ڈیز اسلام آباد میں سپنٹ کیے لیکن جو موسٹ کہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ہم نے جس چیز سے انسپائر ہوئے ہم جس چیز سے ہم خوش ہوئے جس چیز نے ہمیں موٹیویٹ کیا وہ پارکیو سٹی کا وزرٹ تھا وہ پارکیو سٹی نے انہوں نے کہا میں مجھے وہ منسٹر صاحب کے ورڈ ہے کہ اس چیز کو جس نے ویجن کیا جس نے اس کو اس کی انجنرنگ کی اور جس نے اس کی ایگزیکیوشن کی اس کے اوبر انہوں نے کہا کہ ہمیں مجھے یوں ہی لگ رہے کہ میں جیسے پاکستان میں نہیں کھڑا میں کہیں اور کسی ملک میں کھڑا ہوں تو یہ یہ شو کرتا ہے کہ اس ڈیویلپر کی اس کی کمیٹمنٹ کیا ہے اس کی ڈیڈیکیشن کیا ہے اس کا پیشن کیا ہے تو یہ جو ہم نے گروت کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ بھی اس میں ہمارے ساتھ کلاپریٹ کریں یہ جو ہم آج آپ کو اپرچنٹی بلا کے دے رہے ہیں جیسے عبدالرہوک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اس میں چاہ رہے ہیں کہ آپ اس سرزمین کے لیے اس ملک کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ہم مل کے گروہ کریں ان لوگوں کے لیے جو باہر کے موالک میں جاتے ہیں میں ایک چیز کیا آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جو ڈانٹون ہے یہ ڈانٹون جو ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیسٹینیشن پلیس ہوگا یہ صرف اسلام آباد کا نہیں ہوگا ابھی بھی یہ جو ڈانسنگ پونٹین ہے اس پہ آرڈی بہت کچھ بولا جا چکا ہے میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ جب یہاں پہ لوگ آتے ہیں وہ صرف ٹوین سٹی سے نہیں آتے وہ صرف اسلام آباد سے نہیں آتے انٹیریئر سن سے آپ کے صدرن پنجاب سے جو لوگ بھی ناظرن ایریاز میں جاتے ہیں وہ آتے یا جاتے ہوئے رکھ کے اس شہکار کو لازمی دیکھتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس اپورڈبلیٹی نہیں ہے کہ وہ دبائی میں جائیں کیونکہ یہ جو ڈانسنگ پونٹین ہے یہ ورڈ کی فورتھ لارجس بگس ڈانسنگ پونٹین ہے اور ایجیا کی یہ سیکنڈ بگس ڈانسنگ پونٹین ہے تو یہ جو اپرچنیٹی ہم نے اپنے اپنے لوگوں کے لیے اس ملک کے لوگوں کے لیے پروائیڈ کی ہے یہ صرف اسی لیے کی ہے کہ تاکہ یہاں کے لوگوں کی ایک جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بہتر سے بہتر ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اب آپ لوگ بھی اپنا رول پلے کریں یہ جو ہمارے جتنے بڑے بڑے برینڈز ہیں جو یہاں پہ آپ کے موال آپ کے دیفرنٹ سٹیز میں لاہور میں اسلام آباد میں کراچی میں جو آپ کے آٹلٹ ہے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جو ویزیبیلیٹی جو شوکیس آپ کو یہاں پہ پاک میو سٹی ڈانٹون میں ملے گا اسلام آباد ڈانٹون میں آپ کو ملے گا وہ آپ کو کہیں پہ بھی وہ ویزیبیلیٹی نہیں ملے گی ابھی آپ کو خورم کہہ رہا تھا میں اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ ڈانٹون جو ہے یہ چار لیئرز پہ ہے اس کے ایک کام کمرشل ہے پھر اس کے پیچھے بی کام ہے پھر اس کے پیچھے سی کام ہے یہ جو کانسپٹ ہے یہ ایٹسیلف ہی اتنا بڑا کانسپٹ ہے میں لازٹ ٹائم ایک بات کر رہا تھا تو علیم خان صاحب کے سامنے میں نے کہا کہ ہم تھرٹی پرسنٹ پہ ہیں ڈانٹون تو علیم صاحب نے کہا نہیں نہیں ابھی ہم ڈانٹون میں ٹین پرسنٹ پہ ہیں ابھی تو اس نے نائنٹی پرسنٹ اور شیپ اپ ہونے ہیں ابھی تو اس نے اور نکھر کے سامنے آنا ہے تو میں آپ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں اس ملک کو کہ بہتر اس ملک کی وائبرنٹ پکچر اپنے ادر جو کانٹریز ہیں ان کو پرزنٹ کرنے کے لیے ان کو ہم بتائیں کہ اس ملک میں کتنا پوٹینشل ہے اس ملک کے لوگ کتنے ٹیلنٹیڈ ہیں اس ملک میں کتنی کمیٹمنٹ ہے آئیں اور جوائن کریں ہمیں اور ہمارا اس میں ساتھ دیں اور دیکھیں کہ ہم آگے جتنی تیزی سے پارکیو بڑھا ہے آپ بھی انشاءاللہ اسی تیزی سے آگے آئیں گے ہمارا یہ جو تین دن کا ایک کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں تو آپ کے اسلام آباد کے جتنے بھی ہوتیلز ہیں وہ سارے کے سارے پیک ہو چکے ہوئے ہیں اس وقت کہیں پہ بھی اویلیبلیٹی نہیں ہے وہ فائیف سٹار ہو وہ تھری سٹار ہو فور سٹار ہو اویلیبل ہی نہیں ہے بوکنگ کے لیے تو آپ سوچیں کہ جب یہاں پہ بیس ہزار اپارٹمنٹ بن جائیں گے وہ سرویس اپارٹمنٹ بھی ہوں گے اور لوگ اسلام آباد میں جو سرینہ یا میریٹ میں رہنا پسند کریں گے یا وہ یہ کہیں گے کہ میں ڈان ٹان میں رہوں جہاں پہ مجھے سینک ویو بھی ملیں گے جہاں پہ مجھے سیکیورٹی بھی ملے گی اور جہاں پہ مجھے انڈر ون امبریلا ایک ہی جگہ پہ مجھے سارے برینڈز بھی مل جائیں گے سو جو ویجن ہے اس کا پرپس جو ویجن تھا وہ ہے یہ کہ ہم ایک ہی پلیس پہ سب کو وہ برینڈز فوڈ کے ہوں وہ ریٹیل کے برینڈ ہو یا آپ کے ہوتیلز ہوں ہم سب کو ایک پلیس پہ کٹھا کریں اور لوگوں کے ایک دیسٹینیشن بھی دیں ٹوریسٹ بھی دیں انٹرٹینمنٹ بھی دیں اور بزنس اپرچونٹی بھی دیں تو یہی پارکو سٹی کا ایم تھا یہی ہمارا ویجن ہے اور پارکو سٹی میں ایک اور چیز کہوں کہ پارکو سٹی صرف انہوں نے آپ کو کچھ میرے پولیگز نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ پارکو سٹی لاہور میں بھی ہے پارکو سٹی کراچی میں بھی ہے پارکو سٹی اسلام آباد میں بھی ہے بٹ میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پارکو سٹی لندن میں بھی اپنا اپریشنل اپریٹ کر رہے ہیں پارکو سٹی دبائی میں بھی لاسٹ ٹوئیئر سے اپنا آفیس جو ہم اپریٹ کر رہے ہیں پارکو سٹی جدہ میں بھی ہے پارکو سٹی ریاد میں بھی ہے ہم اوور سیز میں ہر اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہمارے اوور سیز پاکستانی موجود ہے تو یہ بھی صرف پاکو سیڈی کو ہی ازاز جاتا ہے جو صرف اور صرف اپنے کلائنٹس اپنے کسٹمر اپنے لوگوں کے لیے سوئتا ہے اپنے سے بڑھ کے سوئتا ہے سو ونس اگین تینکیو سو مچ جو لوگ آج یہاں پہ تشریف لائے میں آپ سب کا دل کے تھاگ رہیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے ہمارے ساتھ کلائبریشن کے لیے جو ہم نے آپ کو انوائٹ کیا تو اس گروت میں آپ ہمارا حصہ بنیں گے انشاءاللہ تینکیو سو مچ